ڈان لیکس کا معاملہ حل پرویز رشید و تاریخ ایسلی کی توسیق راوت احسین غیر ذمہ داری کے مرتقب قرار وزیر آزم نے سفارشات کی منظوری دے دی وزارت داخلہ کا اعلامیہ جاری پریس ریلیز کسی شخصیت کے خلاف نہیں تھی فوج نے ٹویٹ واپس لے لیا ڈان لیکس معاملے میں جو نام تھے وہ شامل ہو گئے مریم نواز کے کردار سے مطالق سوال پر ڈی جی آئی ایس کی آر کا جواب بہت جمہوری عمل کی حمایت کے لیے پراز وزیر آزم سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات دان لیکس معاملہ خوش اسلوبی سے حل کرنے پر اتفاق نواز شریف سے وزیر داخلہ کی بھی مشاورت کل اہم اجلاس طلب ایک حکومت ہے بھئی عوام کا منڈٹ لے کے آئی ہے اس کو پورا حق ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے ہم ان سے نہیں گھبراتے اور نہ کبھی پہلے کبھی گھبرائے ہیں اور نہ انشاءاللہ نہ آئندہ گھبرائیں گے انشاءاللہ مدت پوری کرنے کا حق ہے مخالفین سیاست کریں غریب سے نوالا نہ چھینیں وزیر آزم کا ننگانہ صاحب میں خطاب لاہور عبدالحکیم ایم سری موٹرو وے کا معاینہ تجاوزات کیس سپریم کورٹ نے سی ڈی اے کی رپورٹ پر کپتان سے جواب مانگ لیا دو سو گھر گرانے کا حکم نہیں دے سکتے ایک گرائے تو سب گرانے ہوں گے جسٹس عمرتہ بندیال کے رمار غیر ملکی فنڈنگ کے سپریم کورٹ نے تحقیقات الیکشن کمیشن سے کرانے کا اندیا دے دیا تحریک انصاف کے موقف سے مطمئن نہیں چیف جسٹس کے رمار امتیازی سلوک سے متعلق بیان پر چیف جسٹس برہم حنیف عباسی اور دانیال عزیز کو روسترم پر بلا دیا سپریم کورٹ نے ہی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی لیگی رہنما نے معافی مانگ لیا کپتان پر غیر ملکی فنڈنگ سے ملک میں انتشار پھیلانے کا الزام عمران خان کے دائیں بائیں بھی چور ہی کھڑے ہیں لیگی رہنماوں کے بانسرز وہ ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان میں انتشار پھلا رہے ہیں ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور ان کا اصل چہرہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے لوگوں کے سامنے یہاں کرنا ہے وہ آج کافی حد تک یہاں ہو چکا ہے کلپوشن معاملے پر عالمی حضارت انصاف کا دائرہ اختیار کیا پاکستان کی سوچ بچار سرتاج عزیز کہتے ہیں دفتر خارجہ جلد موقع دے گا بارٹی باویلا گمراہ کن ہے خاجہ آصف کا رد اعمال کراچے میں نکل روکنے کے لیے سی ٹی ڈی ان اکشن انٹر بورٹ پر چھاپا مرکزی دروازہ سیل تین ملازمین زیرہ راست کراچے کے ناظم آباد بس انٹرچینج تین ماہ تاخیر کے بعد بھی نامکمل انتظامیاں نے ایک حصہ عوام کے لیے کھول دیا ہیدری سے اورنگی ٹاؤن جانے والے مسافروں کو سہولت ہم اللہ کا شکر ہے کہ کچھ کھولا ہے انہوں نے کام تو اچھا کیے ڈائریک وہاں سے آگا انہوں نے بھیلے بھوم گما کے ادھر ادھر آتے تھے ابھی ہم سیدھا وہاں سے چاہلے اور ادھر آگئے ابھی ہمیں ادھر ہی آنا تھا ابھی ہمیں اور سہولت ہے پیسل آباد میں پیرا میڈیکل سٹاپ سڑکوں پر سرکاری اسپتالوں کی اوپیڈیز بند پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں حرطال ملازمین کو فارق کرنے اور تبادلوں پر احتجاج کئی آپریشن ملتبی وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی ریسپانسپل نہیں ہے کوئی زیموار نہیں ہے ابھی ہم بارہ سے دو بج تک ایسے انتظار بیٹھے تھے کیوں یہ اسپتال کیسا رول ہوتے ہیں کنیڈین حکام نے دبائی میں مولانا تارک جمیل کو آف لوڈ کر دیا مولانا شاہد آفریدی کے ساتھ ٹورانٹو میں چیارٹی ایونٹ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے شیخ خوبرا میں کمسن ملازم کے ہاتھ کٹنے کا معاملہ پولس ملزموں کے خلاف کارروائی کی بجائے سلا کے لیے دباؤ ڈالنے لگی ظالم چوہدری نے مظلوم خاندان کو گاؤں بدر کر دیا